امام زمانہ کی سلامتی کے لئے ایک دفعہ صلوات بہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی من الخائفین وینجس صالحین و جزا المستقبرین و یولک ملوکا و یستخلف آخرین والصلاة والسلام علی رسول سقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا ابل قاسم محمد وعلا لہتیبین التاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارزین روحی برواہنا لطراب مقدم الفدا والعنت اللہ علی عدائی مجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرا لی صدری و جسر لی امری وحلو لغدتا من لسانی افقاو قولی اما بعدو فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الاقیم والقرآن المجید وما خلقت الجنہ والانساء اللہ لیعبدون سلوات بھی دیمان عزداران مہترم مہرم الحرام کی تیسری تاریخ ہے خداوند مطال ہمیں اس کاروان حسینی میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ تھوڑا سا آگے آگے ہو جائیں تاکہ پیچھے سے آنے والوں کو تھوڑی سی آسانی ہو جائیں سلوات بھی دیمان محمد وعالی وم اللہ امہ صلی علیہ وحمد اللہ امہ صلی علیہ وحمد اللہ امہ صلی علیہ وحمد صلی علیہ وحمد صلی علیہ وآلہ وحمن احزداران مہترم چند دن جو خدا نے ہمیں توفیق دی ہے اور ہماری گفتگو جس سٹرکچر پر خدا کرے کہ ہم اس پہ ہی قائم رہے وہ یہ ہے کہ کربلا راستہ ہے توحید کا یعنی جو کربلا آیا ہے اصل میں وہ لا الہ الا اللہ کے لیے آیا ہے یہی اصل اقدف اور اصل مقصد ہے اور ہمارا بھی یہی مقصد ہونا چاہیے کہ جب ہم ان مجالس سے عذا میں آئیں یا اس کو قائم کریں اور کسی بھی حوالے سے ہم کوپریٹ کریں اور خود سننے آئے یا پڑھنے آئے اور اٹھ کے جب جائیں تو ہم خدا کے قریب ہونے چاہیے کیونکہ سید الشہدہ علیہ السلام نے یہ جو اتنا بڑا سسٹم ارگنائز کیا تھا یہ صرف خدا کے لیے تھا یہاں کہیں بھی اپنی ذات نہیں تھی کوئی اور مقصد نہیں تھا حکومت نہیں تھی کوئی ذاتی یا کوئی کسے کہیں کوئی فیملی کی چیزی نہیں ایسا کچھ نہیں تھا صرف خدا تھا اور یہی وجہ ہے کہ جو کام خدا کے لیے کیا جائے وہ زندہ رہتا ہے اسی لیے آج پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ دنیا کے اس خطے سے لے کر اس نکتے تک کہ جہاں جہاں ماشاءاللہ پہ انٹرنیٹ کا دور ہے آپ گوگل کر سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں جتنا ہم بھی دنیا میں جاتے رہتے ہیں اندازہ ہوتا رہتا ہے ہر نکتے پہ حسین کا ذکر ہو رہا ہے نہ صرف نکتے پہ مطلب آپ تو سائنس کا دور ہے ماشاءاللہ بچے سب ہی ساری باتوں کو سمجھتے ہیں یعنی آپ دیکھیں کہ مجلس لائب بھی جا رہی ہے ٹیلیکاسٹ بھی ہو رہی ہے براڈکاسٹ بھی ہو رہی ہے فائیبر آپٹک بھی ہے سیٹلائٹ بھی ہے انٹرنیٹ ہر چیز پر ہے یعنی جتنا ٹرافک یعنی جیسے میں نے آپ کو پہلے دن کی گفتگو میں کہا کہ کچھ مادہ ہے ہماری ٹاپک چل رہا ہے تاکہ میں آپ لوگی دردر نہ ہوں میٹیلیسٹک ورلڈ ہے اور میٹیلیسٹک ورلڈ میں بھی ایسی چیزیں ہیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ میٹیلیسٹک ہے ہم نہیں دیکھ سکتے تو یہ جو فضاء ہے یہ جو ہوا ہے ہوا کے اندر جو چیز ڈیٹا کو ٹریول کرواری ہے وہ کیا ہے مطبئی ڈیٹا ٹریول ہو رہا ہے نا ڈیٹا بائنری کوٹس میں کنورٹ ہوتا ہے ڈی کوٹ ہوتا ہے انکوٹ ہوتا ہے ٹرانسمنٹ ہوتا ہے کیسے ٹرانسمنٹ ہو رہا ہے یعنی ہوا میں اتنی قابلیت ہے کہ وہ اتنا ملین ٹریلین ڈیٹا ڈیلی کا اپلوڈ بھی کر رہا ہے اور ڈاؤنلوڈ بھی کر رہا ہے تو یہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا بہرحال ہم دیکھ نہیں سکتے شاید کچھ کھل جائے تو ہم دیکھنا بھی شروع کر دیں اس پوری فضاء میں ان ایام میں کم از کم دس دن اگر پوری دنیا کو کوئی ایک ایسا آپ کو چشمہ دیا جائے جس سے آپ کو یہ ریز نظر آئیں تو آپ کو سوائے حسین کے کچھ نظر نہیں آئے گا کیا کام کیا ہے یعنی کیا امام حسین نے کام کیا ہے فضائیں بھی حسینی ہو گئی ہیں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ خدا کے لیے کام کریں تو خدا پورے نظام کو آپ کو دے ریتا ہے ہمیں بھی یہی سیکھنا ہے اپنی زندگی میں یہ جو ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں یا خدا کے لیے یا نفس کے لیے یا خواہشات کے لیے سورہ تہا کی جس آیت کو ہم نے اپنے لیے سارا بنایا کہ پرودگار نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ میں نے اپنی محبت کو آپ کے اوپر اکس یعنی ریفلیکٹ کیا اپنی محبت کو تاکہ میں آپ کی تربیت کر سکوں اپنے نگاہوں کے سامنے آپ کو بڑا کر سکوں نگران اجزان محترم ہم حضرت موسیٰ اور پرودگار کا رابطہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ بہت کلوز سب سے زیادہ قرآن حضرت موسیٰ کی گفتگو کر رہا ہے سب سے زیادہ قصے ان کی قوم اور ملت کے کر رہا ہے تاکہ ہم اس سے عبرت لے سکیں نمزل لیکن وہ جو گفتگو ہے وہ جو رابطہ ہے وہ جو محبت ہے اس کو بھی تو ہمیں اپنی زندگی میں ریفلیکٹ کرنا ہے کہ خدا جب اپنی محبت کو کہیں ریفلیکٹ دے دے کسی طرف دے دے تو وہ وجود پھر خدا کے لیے پرورش باتا ہے اور اس کا ہر قدم خدا کے لیے ہوتا ہے اور حضرت موسیٰ کے زندگی کے مختلف واقعات کہ حضرت موسیٰ کی پرورش خدا نے خود کروائی کتنا بڑا سٹرکچر تھا کہ حضرت موسیٰ کو مارنے کا پلائن تھا سب کچھ تھا لیکن اس کے باوجود خدا نے موسیٰ کو فیرون کے گھر میں ہی پڑایا پڑایا اور کیا خوبصورت حضرت آسیہ بنت عمران نے جو جنہوں نے پرورش کی حضرت موسیٰ کی اور یہی کہا تھا جب وہ بچہ ان کے قریب پہنچا تو فیرون بھی تو کھڑا تو جو بیان ہوتا ہے کہ یہی کہا کہ اس کو ہم رکھ لیں یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا بچے کو اور پھر انہوں نے بلند کیا اور پھر حضرت آسیہ کے ساتھ کیا ہوا کتنی مشکلات انہوں نے جھیلی کس لیے صرف لا الہ الا اللہ کے لیے توحید پرست تھیں وہ اور خدا نے بھی کمال خدا تو خود کمال ہے اس کی ہر چیزی کمال ہے حضرت آسیہ نے جو دعا مانگی خدا نے اسے قرآن کی آیت قرار دے دیا کہ پروتگار مجھے اپنی قربت میں ایک گھر دے دے بس کچھ نہیں چاہیے اور یہ عشق اور محبت کی جو داستان ہے حضرت محطرم حضرت موسیٰ کلام کر رہے ہیں کلام کرتے ہیں کلیم اللہ ہیں جب حضرت شعیب کی بیٹیوں پہلی دفعہ انہوں نے دیکھا اور کتنے میسیجز ہیں حضرت محطرم مطلب قرآن میسیجز سے برابہ آئے اور ایک آیت میں ستر معینے جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں بہرحال یہاں بریکٹ میں جوانوں کے لئے خاص طور پر کیونکہ جس معاشرے میں ہم ابھی ہیں اور سوشل میڈیا بہت زیادہ ہے ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں آپ دیکھیں کہ در سے حیاء کتنی امپورٹنٹ ہے کہ جب حضرت موسیٰ نکل گئے اس بندے کو مار کر جب ان کو جانا پڑ گیا مدائن کی طرف تو دیکھا کہ دو خاتون انتظار کر رہی ہیں کہ پانی بھریں گے لوگ ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں انہوں نے پانی بھرا لائے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ پانی ہے میں لے کے چلتا ہوں یا بعض میں کہتے ہیں کہ نہیں وہ چلی گئی انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ایک جوان ہے وہ شجاہ بھی ہے یعنی طاقتور بھی ہے ساری چیزیں تو اس کو لے کر آئے تو جب کہتے ہیں کہ وہ حضرت شعب کی بیٹیوں کے ساتھ چل رہے تھے کہ ان کو تو نہیں بتا تھا گھر کہاں ہیں تو انہوں نے کہا کتنا ذریف نقطہ ہے قرآن کے اندر کہ کہا کہ میں آگے چلوں گا میں خواتین کے پیچھے نہیں چلوں گا میں آگے چلوں گا تاکہ شرم و حیاب آکی رہے جہاں مڑنا ہو تو آپ پتھر پھیک دیجئے گا کتنا امپورٹنٹ ہے یہ یعنی خدا نفس انسان کو جانتا ہے یہ کہاں سے گمراہ ہوگا رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے کہ شیر کے پیچھے چل چل لینا کسی خاتون کے پیچھے مت چل خب یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا کے اندر بھی ہیں سوشل میڈیا آج تو ہر چیز دیوار ٹوڑ گئی ہے شرم آیا غتم ہو گیا ہے جو گھروں دیواروں میں رہتے تھے وہ سب فیس بک پہ آگیا ٹک ٹاک پہ آگیا سنیپ چیٹ پہ آگیا ساری چیزیں ہر چیز آگئی ہیں ہر شخص اپنا گھر دکھا کر ویورز خرید رہا ہے یعنی کہاں ہیں اسلام کہاں ہیں غیرت کہاں ہیں شرم و حیاء اسلام جس کی پازداری کی بات کرتا ہے وہ کہاں ٹھیک ہے آپ کچھ شوق ہے چیزیں اپلوڈ کریں لیکن آپ پرسنل رکھیں اپنے حواب لیکن جب آپ چیز معاشرے میں دیتے ہیں تو پھر آپ کی نہیں ہے کوئی ہمارا تو ہے نہیں فری کی آپ کو سپیس ملی ہوئے فری میں آپ ڈیٹا اپلوڈ کر رہے ہیں فری میں آپ کے اپلیکیشن چل لی ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی مقصد تو پیچھے ہے جو اتنا آپ کو اور ہمیں انگیج کیا جا رہا ہے تو میں بھرحال توپیک سے وار نہیں جانا چاہتا ہماری جو پہلے دن گفتگو تھی وہ یہ تھی کہ غیب ہے یعنی کچھ چیزیں غائب ہیں کچھ چیزیں حاضر ہیں کچھ چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں کچھ چیزوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے مگر اس کا تعلق اسی دنیا سے ہے ایک شہود ہے یعنی ایک شاہد انسان ہوتا ہے اس کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے وہ دوسری دنیا ہے کل جہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی کہ عالم جو ہیں وہ تین عالم ہیں ایک عالم جو ہے وہ مادہ ہے میٹلسٹک ہے ایک عالم میں مثال ہے خواب کے اندر بھی ہم نے دو جو ہے وہ کلاسیفکیشن کی تھی ایک خواب آپ وہ دیکھتے ہیں جس کا تعلق آپ کی میٹلسٹک ورلڈ سے ہے اور ایک خواب وہ ہیں جو دوسرے عالم سے متصل ہیں اٹیچ ہیں یعنی کبھی آپ نے خواب میں کسی اپنے مروم کی روح کو دیکھ لیا کبھی اگر آپ کی روح بزرگ ہوئی تو آپ نے خواب کے اندر کچھ اور دیکھ لیا یہ وہ اب یہ جو گفتگو ہے یہ کیوں ہے ایکشلی اس میں اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ڈیفائن کرنا ہے کہ ہم جو ہیں وہ کیا ہیں ہو ایم آئے ایکشلی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ یہ شناخت یعنی اپنے آپ کو پہچھا یہ بہت امپورڈنٹ ہے مجھے پتا ہو کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور میں کہاں جا رہا ہوں یہ سرچ ہے اصل میں جس نے اپنے نفس کو پہچھانا اس نے اپنے رب کو پہچھانا تو یہ جو گفتگو ہے یہ اس لیے کہ میں اپنے آپ کو پہچھانوں اب میں کون ہوں میں کیا ہوں میں یہ صرف بدن ہے یا میرے اندر کوئی اور چیز بھی ہے جس کو میں کہتا ہوں تو کل ہم نے بہرحال اس پہ بھی گفتگو کی کہ کمبینیشن ہے سول اور باڈی کا سول باڈی کے ساتھ اٹیجڈ ہے ایک جگہ پر باڈی رک جائے گی سول آگے کی طرف ٹرائول کرے گی کوچھ سٹوری is not ending in the world دنیا یہاں رک نہیں رہی ہے یہ دنیا بہت محدود ہے بہت limited ہے بہت چھوٹی ہے یہ بس ایک پیسج ہے باڈی اس دنیا میں ساتھ دے رہی ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے آیت اللہ حسن زادہ عاملی کی ایک گفتگو کہ جب وہ کسی کے جنازے پر دفنانے گئے قبر میں تو وہاں لوگ رو رہے تھے تو انہوں نے بہت بڑے فلسفر گزرے ہیں خدا ان کے درجات بلند فرمائے وہ کہتے ہیں کہ تم رو کیوں رہے ہو اس لیے رو رہے ہو کہ یہ تمہیں چھوڑ کے چلا گیا ہے مگر وہ تو نہیں رو رہا تو انہوں نے مثال دی ماں کے رحم میں پیٹ میں پرگننسی میں دو جڑوان بچے ہوں دونوں بھائی ہوں ایک ظاہر ہے پہلے آئے گا ایک بات میں آئے گا چاہے وہ ون منٹ ٹو منٹس کا ڈفرنسی کیوں نہ ہو اب دونوں اندر ہیں اندر دنیا کیا ہے دارکنس خوراک صرف ایک جگہ سے کھا رہے ہیں اب ایک بھائی جب وہ اندر کی دنیا چھوڑ کے باہر آ گیا تو اس کے لیے کیا ہوا وہ کیا سوچ رہا ہے میرا بھائی تو چلا گیا میرا بھائی تو مجھے چھوڑ گیا تو اب وہ کیا کرے گا روے گا کس کے لیے جو چھوڑ کے چلا گیا اب جو باہر گیا ہے اس سے بوچھو کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ کہا یہ دنیا تو بہت خوبصورت ہے ماں کے پیٹ میں تو صرف اندھیرہ تھا یہاں تو ملین کلرز ہیں یہاں تو ذائقے ہیں یہاں تو یعنی آپ اس کی دنیا اس کی دنیا میں بہت فرق ہے وہ رو رہا ہے یہ نقصان ہو گیا اور وہ خوش ہو رہا ہے کہ میں باہر آ گیا ہوں میں تو حزاد ہو گیا ہوں کہا ہماری مثال ایسے ہی ہے ہم رو رہے ہیں یہ مر گیا وہ مرا نہیں ہے وہ ٹرانسفر ہو گیا ہے وہ اس عالم میں گیا ہے جو اس سے کئی زیادہ خوبصورت ہے اس سے کئی زیادہ حسین ہے اس سے کئی زیادہ اس کے اندر جلوے پائے جاتے ہیں اور ہم تھوڑی دیر کی زندگی اور اس شان و شوکت کو دیکھ کر سمجھتے ہیں ہماری مثال بلکل ماں کے بیٹھ کے جیسی ہے ہم اس ٹیم دنیا کے وام میں ہیں دنیا کے اندر چھپے ہوئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا ہے جیسے کہ میں نے جوانوں کو مثال دی جو بچے ورچول گیم کھیلتے ہیں ان کے لیے سب کچھ وہی گیم ہے جیسے ہی وہ اٹھائے گا تھری ڈی کلاسز یہ تو کچھ اور ہے زندگی تو زندگی کچھ اور ہے اب یہ جو میں ہوں اب اس کا سفر کیا ہے اسی کو ڈیفائن اصل میں ساری جو پرابلم دنیا میں ہوئی اسی میں کے لیے دنیا جو مٹرلسٹک ورلڈ یا فلوسفر یا آپ کہہ لیں کہ سیکولر یا لبرل دنیا کی جو کلاسز ہیں وہ سب کچھ اس باڈی کے لیے کر رہی ہیں بجزم کو آرام ہونا چاہیے گھر اچھا ہو گاڑی اچھی ہو کرسی اچھی ہو بیٹنے کی جگہ اچھی ہو لیٹنے کی جگہ اچھی ہو سونے کی جگہ اچھی ہو سب باڈی کے لیے برا نہیں ہے آپ اپنی باڈی کو آرام دے لیکن سب کچھ یہ باڈی نہیں ہے باڈی اچھی ہونی چاہیے جوان ماشاءاللہ جم جاتے ہیں بال اچھے ہونے چاہیے ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں آپ کے لوگ اچھی ہونی چاہیے لیکن جتنی محنت آپ اپنی باڈی پہ کر رہے ہیں اس سے زیادہ محنت آپ کو اپنے سول پہ کر رہی ہیں کیوں؟ کیونکہ اصل چیز جو ٹریول کرے گی وہ آپ کا سول ہے باڈی نہیں ہے باڈی تو یہی رہ جاتی ہے آپ جب کسی کو دفناتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے صرف ہڈیاں رہ جاتی ہیں اور آدمی کتنی مہنگی ٹرانس پلانٹ سرجریان پلاسٹک سرجریان کروارا ہوتا ہے بعد میں تھوڑی دیر میں سب ختم ہو جاتا ہے کچھ بھی باقی نہیں رہتا سب یہی رہ جائے گا اب یہ کہ میں صرف میں ہوں یہ بدن ہے یا کچھ اور ہے تو میں جو یہ باڈی ہے یہ صرف میرا تن ہے یعنی میری باڈی ہے یہ میں نہیں ہوں کیوں میں نہیں ہوں؟ کیونکہ جب میں سوتا ہوں تو خواب میں بھی میں ہوتا ہوں تو وہ تو یہ باڈی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اندر جو میں ہیں اس کا تعلق کسی اور عالم سے ہے اور وہ عالم عالم میں مثال ہے اور پھر ایک اور عالم ہے کہ اس کے اندر بھی میں ہوں جس کا تعلق میٹر سے عالم مثال سے نہیں ہے کیوں؟ مثال کے دور پر فلوسفر کہتے ہیں کہ مثال آپ کو فیر آتا ہے آپ کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے خوف کہاں ہے؟ خوف کو فیزیکلی آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں یعنی یہ خوف یا آپ کو خوشی ہو رہی ہے خوشی کو میٹرلسٹک میں آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ یا آپ کو بوک لگ رہی ہے بوک کو آپ کیسے ڈیفائن کریں؟ آپ کو پیاس لگ رہی ہے خب اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور ایسی اپلیکیشن آپ کے اپنے اندر ہے جس کا تعلق میٹر سے نہیں ہے مادہ نہیں ہے باڈی کمزور بھی ہو گئی تو بھی خوف ہے باڈی طاقتور اتنا انسان باڈی بلڈر ہوتا ہے اس کو بھی خوف ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ میٹر سے وہ الگ ہے وہی ایکشوال نفس یا سول جس کی تربیت کی ضرورت ہے اور جو اس کو مضبوط کر لیتا ہے وہ تنہا کھڑا رہے تو بھی اسے حق سے کوئی ہٹا نہیں سکتا اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر آپ نے اس کو ڈیفرنشیٹ کر لیا تو آپ اب آپ باڈی کو کر لیں یہ باڈی جو ہے وہ باڈی کے ٹکڑے بھی ہو جائے تو بھی میں باقی ہے وہ وجود باقی ہے اور جو جتنا اپنے اندر کام کرتا ہے وہ اپنی باڈی سے باہر آ جاتا ہے باڈی بھی انسان کی ضروری ہے کام کرتی ہے جنہوں نے اپنے سول کے اوپر کام کیا جتنا آپ اپنے باڈی کے اوپر کام کرتے ہیں جسے آپ بیمار ہو گئے تو آپ ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں آپ کو پریکوشنز کی ضرورت ہے اسی طرح سول کو بھی پریکوشنز کی ضرورت ہے کیوں کیونکہ سول ایسا ایک انٹیٹی ہے جو قیامت میں بھی خدا کے آگے کھڑی بھی ہوگی وہ جو لوگ کہتے ہیں جی خدا نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا یقینا نہیں ہو کافر ہو مشرق ہو کہ جہانوں میں جلایا جائے گا اگر ایک دفعہ جلایا جائے ختم ہو گیا نہیں جلے گا پھر باڈی آئے گی پھر جلے گا پھر باڈی آئے گی اس کا مطلب کیا اس کا مطلب ہے کوئی وجود ہے جس کے اوپر باڈی بار بار آتی رہے گی وہ وجود اس انٹیٹی کو اس آئیڈنٹی کو ہم نے تلاش کرنا ہے اسی پہ ہم نے کام کرنا ہے آج سعید الشہدہ علیہ السلام اور ان کے اصحاب یا جو ان کے راستے پر چلے وہ آج تک ایسے ہیں جیسے ابھی کل کی بات تھی وہ ہمارے درمیان میں ایسے ہیں جیسے ہمارے ساتھ ہیں کوئی بھی چیز ان کو نہ ٹائم میں کنٹرول کر رہی ہے نہ سپیس میں کنٹرول کر رہی ہے یہ جو میٹر ہے میٹر کے اندر چینجز ہے میں نے کل بھی آپ کو بتایا کہ جو چیز سپیس لیتی ہے ٹائم پاس ہوتا ہے اور جب ٹائم پاس ہوتا ہے تو تبدیلیاں آنا جب میں یہاں میمبر پہ آگے بیٹھا تھا پانچ منٹ پہلے میں وہ نہیں ہوں کیونکہ میمبر بھی وہ نہیں ہے یہ جو فلسفی بڑھا تھے ان کو بتایا کیونکہ ٹائم جو ہے وہ ہجاب ہے پڑھدہ ہے کس کے درمیان میں پریزنٹ اور پاس کے درمیان ٹائم آگیا ایک منٹ پہلے میں کچھ اور تھا میرے مولیکیولز چینج ہو رہے ہیں جب آپ زوم ان کریں گے تو ہر چیز میں مومنٹ ہے باڈی کے اندر جائیں گے باڈی کو بھی آپ کرنا شروع کر دیں کرنا شروع کر دیں آخر میں ایٹم تک جائیں گے اور ایٹم کے اندر بھی مومنٹ پائی جاتی ہے ہر چیز جو ہے وہ ٹکڑے ہو سکتی ہے لیکن وجود جو ہے انسان کا میں وہ ٹکڑے نہیں ہوتا وہ میں ہی ہے وہ ہی ہے جو کمال بے جائے گا اسراب عبد ہی ہم اپنے بندے کو میراج پہ لے کے گئے رسول نہیں کہا نبی نہیں کہا بندہ یعنی اتنی کیپیسٹی ہے کہ اگر میں اور آپ بھی اپنے آپ کو بندہ بنا لیں تو ہمیں بھی میراج پہ لے کے جائے جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ قلیم اللہ ہیں اللہ سے قلام کرتے ہیں اور پھر اتنی محب اتنے میں لفظ یوز کرتا ہوں حضرت موسیٰ کے لئے بارہ نبی ہیں اور تقدس اعترام کے مطلب لادلے ہیں پروردگار کے اور مطلب اللہ سے کہہ رہے ہیں مجھے آپ کو دیکھنا ہے اللہ کو کیسے دیکھتے ہیں مگر نہیں خدا کہہ رہے ہیں لن ترانی تم مجھے نہیں دیکھ سکتے کہاں نہیں مجھے دیکھنا ہے جو لوگ ساتھ تھے کہاں نہیں ہمیں تو دیکھنا ہے اور آپ کو بتا ہے وہ داستان کتنے لوگوں وہ کلیک کیا پھر لے گئے گئے کتنے خاص لوگ تھے اور جیسے ہی وہ ایک جلوہ تور پہ آیا وہ تو سب مر گئے جو ساتھ گئے تھے حضرت موسیٰ تو بے ہوش ہو گئے بے ہوش ہو گئے وہ تو پھر روش آیا تو کہا پروردگار اگر یہ میں واپس ہوں گا کہ یہ مر گئے تو لوگ مجھے کیا بولیں گے تو بہرحال ان کو زندہ کیا ان کو واپس بھیجا پروردگار نہیں کہاں لند آرانی تم مجھے دیکھ نہیں سکتے پروردگار میں کیسے محبت کروں کہ جب میں تجھے دیکھ نہیں سکتا یہ ہے نا میں کیسے محبت کروں میں کیسے مطلب میں دیکھ نہیں سکتا تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اندی ہو وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھ سکے وہ امام حسین کہہ رہے ہیں کہ جو اندی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے نہیں دیکھ سکتی وہ نابینہ ہو جائے تو پھر کیسے دیکھوں کونسی یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی اس کا مطلب کہ کوئی اور آپ کا وجود ہے جو دیکھ سکتا ہے اب اس کا دیکھنا اس کے دیکھنے سے فرق ہے وہ محسوس کرتا ہے یا یوں کہیں کہ وہ اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے کہ جہاں پر وہ خود بکھر جاتا ہے خود نہیں رہتا میں نہیں رہتی اور سب اپنے معشوق میں گم ہو جاتا ہے اس کے لیے انسان اپنے آپ کو اس قابل کرے اپنے روح کو اس مقام پر لے کے جائے اجزان محترم بہت شہداؤں کے واقعات علماؤں کے ایسے واقعات ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اپنی بدن سے پرواز دی ہے حاشم حداد سید حاشم حداد آیت اللہ قاضی تبا تبایی جو کہ آیت اللہ عظمہ بہجت کے استاد تھے علامہ تبا تبایی کے استاد تھے ان کے شاگرد ہیں سید حاشم حداد آئلے میں دین نہیں ہیں لوہار ہیں لوہار لوہے کا کام کرتے تھے کربلا میں بہت عرصے تک یہ کرتے تھے اور آیت اللہ قاضی سے شاگرد تھے اور چاہتے تھے کہ نفس کی تربیت ہو نفس کمال پہ پہنچے روح بزرگ ہو ہمیشہ اپنے استاد کے خدمت میں جب جاتے تھے تو کہتے تھے کہ میں جب گھر جاتا ہوں تو جو میری مدرن لوہ ہیں کیونکہ غریب تھے ایک ہی گھر میں رہتے تھے آمنے سامنے جو کماتے تھے اس کو باکس میں ڈال دیتے تھے اور اس پہ لکھا تھا جس کو جتنی ضرورت لے جائے اور جو بچتا تھا آخر میں گھر لے کر آتے تھے تو وہاں غربت کی حالات تو کہتے ہیں میں جب بھی گھر جاتا ہوں تو جو میری مدرن لوہ ہیں وہ مجھے بہت سناتی ہیں یعنی مجھے براولہ بولتی ہیں تو تو آیت اللہ قاضی نے ان کو کہا تھا کہ آپ کا امتحان یہی ہے ہر شخص کا الگ امتحان ہے ہر شخص کا الگ امتحان ہے جو امتحان ایکزام ففت کلاس میں بچے کا ہوگا وہ میٹرک میں یا او لیول میں یا ای لیول میں نہیں ہوگا جو ایم بی اے میں ہوگا وہ ڈاکٹر کا نہیں ہوگا سب کا امتحان الگ ہے ان کا امتحان تھا کہ خاموش رہنا ہے یہ ایک دفعہ گھر گئے کہ انہوں نے کہا لوگ کیا سنیں گے محلے میں یہ وہاں سے نکلے اور کربلا میں رہتے تھے کربلا اس ٹائم اتنی ایکسپینڈٹ نہیں تھی تو جنگل تھا اس طرف بھاگنے لگے بھاگتے بھاگتے کیا دیکھا کہ خود بھاگ رہے ہیں یعنی وہ جو وجود تھا میں اس لیے آپ کو آہستہ آہستہ لے کے آ رہا ہوں تھا کہ آپ میری باتوں کو تھوڑا تھوڑا سا سمجھ سکے وہ جو وجود تھا یہ تو بدن ہے نا جو وجود تھا وہ باہر آ گیا جو میں اصل میں میں ہے اور دیکھا کہ وہ بھی ساتھ بھاگ رہا ہے کہتا ہے میں نے اسی لمحے میں میرا وہ وجود پرواز کر گیا میں نے اپنے آپ کو کربلا کے اوپر دیکھا میں نے وہ ایک عجیب نظارے دیکھے دنیا کے رنگ کے کائنات کے اور بس کوئی دنیاوی خیال آیا ایک دم وہ عابض آ گیا ایک دم یعنی کپیشتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس بدن سے آزاد کروا سکتا ہے ہم تو اسی بدن میں پسے ہیں ہمیں تو اچھی خوشبو لگانی ہے آپ بالکل لگائیے گڑی اچھی پہننی ہے جوتے اچھے پہننے کپڑے اچھے پہننے فلانی چیز ایسی ہونی چاہیے فون فلانا ہونا ہے ہم دنیا میں پسے ہوئے ہیں ہم ہم تو خدا کو کہے بھی نہیں رہے جیسے حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں پروردگار تجھے دیکھنا چاہتے ہیں ہم تو متوجہ ہی نہیں ہیں ہمارے ذہن میں تو کوئی ہے ہی نہیں کہ ہم نے خدا کو دیکھنا بھی ہے کہ نہیں دیکھنا یا ہم خدا سے ملنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں ملنا چاہتے ہیں جبکہ داستان قربلا لقاللہ ہے خدا سے ملاقات ہے یہ خود سید و شہدہ نے فرمایا جب مکہ چھوڑ رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام نے خود فرمایا کہ ہم جو اپنے خون کی قربانی دے سکتا ہے اور جو دنیا کو ترک کر سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ چلے جسے خدا سے ملاقات کرنی ہے جسے خدا سے ملاقات کرنی ہے میں اور آپ جو یہاں بیٹھے ہیں اگر ہم اس بات کو ابھی تک سمجھ نہیں پائے کہ یہ مجلس خدا سے ملاقات ہے ہم خدا سے ملاقات کے لئے آئے ہیں اگر خدا ہمیں یہاں نہیں ملے گا تو پھر آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا خدا کیونکہ کہیں اور کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جس نے یہ کہہ کر بلایا ہو کہ تم خدا سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو آؤ مانا امام حسین فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ چلو اگر خدا سے ملاقات چاہتے ہو اللہ صلی اللہ محمد اللہ اب یہ یہ جو ملاقات ہے یہ لقا قربت ہے یہ میں قریب کیسے ہوں خدا کہ ایزان مہترم یہ قربت بہت امپورٹنٹ ہے اس کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے اس کے لیے پلاننگ کی ضرورت ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے جیسے آپ دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں چاہے آپ بزنس کرتے ہیں چاہے آپ کہیں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں بچے ہمارے جوان کہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو پلاننگ کرتے ہیں اتنے دن سیٹ پڑھنا ہے اتنے دن محسین کی بارگاہ میں یہ تو ان کا کرم ہے کہ ہمیں بغیر پلاننگ کے بلا لیتے ہیں لیکن جب بلاتے ہیں تو پھر پلاننگ ضرور دیتے ہیں کہ اب آ گئے ہو تو پھر اب جو ہم نے راستہ تمہارے لیے بنایا ہے اب اس پر چلو پہلی چیز یہ جو تین چار باتیں امام نے فرمائی ہے نا یہ خلاصہ ہے زندگی کا اگر خون کی قربانی دے سکتے ہو اب یہ آپ بولیں کہ محسین صاحب یہ تو what dangerous ہے یہ تو ہم نہیں دے سکتے چلے یہ نہیں دے دنیا کو ترک کر سکتے ہو دنیا کو چھوڑ سکتے ہو اب ساری debate یہی ہے دنیا کو چھوڑ سکتے ہو یا نہیں کیونکہ میرا سب کچھ اسی دنیا سے ہے رشتے relationships achievement pleasure status post سب دنیا ہے میری ساری planning یہ پڑھ لے یہ پڑھ لے بچہ یہ کر لے وہ کر لے business ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے گھر ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے ٹھیک ہے لیکن اس پورے system میں امام کہاں ہے آپ پورے اپنی life کو design کر دیں نا short term planning long term planning اس آپ کی اپنی زندگی میں امام کہاں ہے اور ہم اور آپ آئے ہیں یا لیتنی کنتو ما کم فافوز و فوز نظیمہ ہم آئے کہاں پر ہیں کہ کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ کم ابھی تو ہم لوگ اس لئے آئے ہوئے نا کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے آواز آ رہی ہے کہ کاش کی ضرورت نہیں ہے میرا فرزن تمہارے درمیان میں موجود ہے میرا فرزن ہمارے درمیان میں موجود ہے تم اس کا ساتھ کیوں نہیں دیتے تو what we have planning for امام of our time اپنے وقت کے امام کے لئے ہمارے پاس کیا ہے کوئی تو کچھ تو ہو جن کے لئے رونے آئے ہیں وہ تو کہہ رہا ہے ہمارا سب کچھ امامی ہے ہمیں تو کچھ بھی نہیں چاہیے نہ نام چاہیے نہ نشانی چاہیے کچھ نہیں چاہیے یعنی ہمارے بزرگوار نے بتایا کہ اتنے سارے شہید ہیں کربلا میں مختلف ہیں ہم زیادہ سیمیلٹو کہتے ہیں لیکن کچھ بکس میں تھوڑا اوپر بھی ہیں کچھ ہنڈر تک بھی ہیں لیکن اوور آل سیمیلٹو بھی صحیح کچھ اور اس کے علاوہ کچھ اصحاب کا تو اچھلی کہ بکس کے اندر جتنی ڈیٹیل ہمارے پاس جن کی ہے اول تم اتنی بیان کرتے اور دوسرا یہ کہ نام سب کے موجود ہے نام البتہ جب آپ کربلا میں جائیں انشاءاللہ ہم سب کو کربلا کی سیارت نصیب ہو تو وہاں پر بھی اصحاب کو یہاں لکھ کر تو لگائیں یا نام کو بیان کیا جائے اٹلیسٹ ہم اپنی طرف سے جو کر سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ یہ جو سارے شہدہ ہیں جو امام کے ساتھ ہیں حرم سے حضرت عباس کا ہے اندر چھوٹا حبیب ابن مظاہر کا ہے تھوڑے سے فاصلے پر حضرت آن اور بیوی زینب کے جو بچوں کا آئے اس سے باقی لوگ کربلا کے سب اندر ہی ہیں سب وہی پر ہیں اصل میں یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب ہیں ستارے سٹارز اور امام حسین ہیں خرشید سورج مثال کے دور پر اس روشنی میں ستارے چھپ گئے ہیں اصل روشنی تو حسین کی روشنی کے آگے یہ ستارے خاموش ہیں کیونکہ ان کی اپنی روشنیاں ہیں ہی حسین سے ان کی اپنی روشنی نہیں کس وجہ سے ہے حسین کی وجہ سے تو اسی وجہ سے انہوں نے بھی وہی پر رکھا اس سے بڑی اور کیا بات ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد انہیں سلام کرتے ہیں اس سے بڑا اور کیا کمال ہے کہ جو انہوں نے دیا تو اجزان مہترم یہ میں اور جو ایکچول میں ہے ان دونوں کو الگ کرنا ایک تمثیل یعنی جو پوئٹ ہوتے ہیں وہ ایکزیمپلز کے لیے چیزوں کو سمجھانے کے لیے تو جو سٹوریز ہیں ایکچولی جو لف سٹوریز ہیں یہ ایکچولی عشق مجازی ہے اور یہ عشق حقیقی کی طرف لے کے جانے کے لیے یہ اکثر سٹوریز ہیں یہ بڑے بڑے رائٹرز ہیں لیکن نظام گنجوین لیلہ مجنو ہے شیکس پیر میں رومی جولیٹ ہے آپ پڑھتے چلے جائیں تو اس طرح بہت ساری ہے ہی رانجا ہیں ہیں بعض زیادہ ہو سکتا ہے کوئی لوگ کریکٹر دنیا میں بھی ہوں سمجھانے کے لیے کریکٹرز دیفائن کیے گئے ہیں لیلہ مجنو کا ایک فریز ہے بک میں سے کہ مجنو لیلہ کے عشق میں اس کو ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ کہاں ہے تو کسی شہر پہنچ گیا پوچھا کہ لیلہ کہاں ہے تو کس نے کہا کہ آپ کون ہیں کہاں مجنو ہوتے لیلہ کا پتہ نہیں پوچھا جاتا خیر وہ پہنچ گیا پھر اس نے دستک دی دروازے پر تو اندر سے آواز آئی کون تو اس نے کہا میں تو پھر آواز آئی ابھی تک میں ہی ہو یعنی جب عشق میں آرہے ہو تو پھر میں نہیں ہونی چاہیے پھر جب وقت گزر گیا پھر دوبارہ گیا تو پھر دستک دی کہا کون کہا تم یعنی اس میں کو جب انسان ختم کرتا ہے تب انسان آہستہ آہستہ اس وادی میں جاتا ہے اسی لیے کہا کہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے رزن بے قضائے راضی ہوں میں جو میری تقدیر میں ہے اور خدا بھی دیکھیں نا کہ جو خدا کے لیے اتنا بڑھتا ہے تو پھر خدا آگے سے سورہ فجر کی آیات میں راضیت مرضی میں بھی راضی ہوں آپ بھی مجھ سے راضی ہے یہ اس عشق کو ہمیں آگے لے کے بڑھنا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں کیا سجدے میں ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے سبحان ربی العلا و بحمد پروردگار ٹوٹا پھوٹا تیری بارگاہ میں پہنچ گیا تو مجھے چھوڑنا نہیں آپ خود تصور کریں نا ایک بچہ بہت غلطیاں کرے پھر ہو جائے تو پھر ماں اس کو کہتی نہیں آو جاؤ لیکن خدا کی بارگاہ کسی شخص کسی کسی کے لیے بند نہیں ہوتی جو جب چاہے آ جائے آ جائے بہت بڑے عالم دین تہران کی رات تہران میں راتوں کو مجلس پڑھیں جائے تو ایک نشے میں ڈرگ میں نشے کے اندر جو لوگ ہوتے مل گئے اب الفاظ بھی ایسے استعمال مولانا اپنی عزت بچانے کے لیے کہا مولانا آپ کہاں سے آ رہے ہیں مجلس پڑھ کے آ رہے ہیں کہا کبھی ہمارے لئے بھی مجلس پڑھ دو کہا ہا پڑھ دوں گا ترکہ میں نکلو جانے دوں پڑھ دوں گا پھر کبھی آپ مجلس کا انتظام کریں میں پڑھ دوں گا کہا نہیں ابھی پڑھ دیں میں ابھی کہاں سے پڑھوں اس کے لیے مجلس تو انہوں نے ایسا بہانہ ڈونڈا کہ مجلس کے لیے ممبر چاہیے ہوتا ہے ممبر یہاں بیٹھ کے پڑھی جائے تو وہ شخص جھگ گیا کہتا ہے میری کمر پہ بیٹھے ابھی کہتے ہیں میں کیا بیٹھ گئے انہوں نے بسم اللہ پڑھی بدن کانپنے لگا اس کا بندے کا کانپتے 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 انہوں نے کہا کہ کہیں گرنا جائے یہ اڑ گئے دیکھا اس کے آنکھوں میں آنسو کہا چلے میں آپ کو آپ کی گھر تک چھوڑ دوں کہا نہیں میں چلا جاؤں گا کہا نہیں شیخ میں کوئی آپ کو تنگ نہ کرے گھر کے دروازے پہنچے جانے لگے کہا شیخ ایک بات پوچھو کہا کاک روز قیامت ممبر حسین آگ میں جلایا جائے گا اللہ اللہ کتنا کریم ہے حسین کتنا خریم ہے مولانا نے کہا کہ نہیں ممبر حسین آگ میں نہیں جلایا جائے گا یہ ہے جس نے اپنے وجود کو خدا پہ میں قربان کا لفظ امام حسین کے لئے استعمال نہیں کرتا امام حسین نے کوئی قربان نہیں امام حسین نے تو اپنا سب کچھ دے دیا اور دینے کے بعد بھی رازیہ تم مرضیہ اس کے بعد دنیا سمٹ رہی ہے ہدایت کے لئے عشق کے لئے عشقی داستان کربلا ہے اس زاویے سے کبھی آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا خوبصورت کتنا جمال اس میں پایا جاتا ہے وہ عشق ہے دروازے کھلے ہوئے ہیں جیسے بھی ہو آ جاؤ خوبصورت حسین حسین لے جائے گا حسین بہت کریم ہے امام بہت امپورٹنٹ ہے اپنے وجود کو ٹکڑے کریں اپنے اصل وجود کو اپنے امام سے متصل کریں آیت اللہ راضی اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں ایک شخص وہ بھی عالم دین تھے لیکن امامہ نہیں پہنتے مسائب پڑھتے تھے اور احکام بتاتے تھے تو انہوں نے اپنا گھر جمکران کے قریب لے لیا جمکران مسجد جو کم کے اندر ہے جو سیمبولک امام زمانہ کے لیے تو بعد میں ان سے پوچھا کہ کہا کہ مجھے تو جب بھی مشکل ہوتی تھی تو میں بہرحال اور کئی دفعہ کہتے میں نے امام کو دیکھا بھی تو بتاتے کہ میرا بچہ بہت شدید بیمار ہوا اور ڈاکٹر نے کچھ دن اس کو ایک خاص ٹریٹمنٹ بولی جو میں نہیں چاہتا تھا کہ میں مسجد جمکران چلا گیا میں نے وہاں عبادت کی توصل کیا واپس آیا سو گیا تو میں خواب میں دیکھا کہ امام تصریف لائے بیٹھے میں مسجد میں لوگ سوال پوچھ رہے میں بھی کیا میں کہا مولا بیٹا بیمار ہے کہا ٹھیک ہو جائے گا اور دوپیر تک اس کی بیماری بلکل ٹھیک ہو جائے گی جب تم گھر جاؤگے نا ٹھیک ہو جائے گا مولا مجھے کوئی شخص آیا اس نے مجھے زمین دے دی یہ والی ایک اور شخص آیا اس نے مجھے کنسٹرکشن کی چیزیں دے دی ایک اور شخص آیا میرا گھر بناگے چلا گیا کہا پھر اسی طرح ایک شخص آیا کہا گربلا چلو گے کہا میں تمہیں لے کے جاتا ہوں اب میں جب یہ واقعہ پڑھا تھا تو میں نے کیمرے کو اپنی طرف کیا اور اپنی کچھ سالہ زندگی کو بہت تیزی سے فوروڈ کیا وہ میں نے کہا یا اے مام زمان یعنی یہ ساری باتیں تو ہم نے بھی آپ سے کی ہے اور میں نے دیکھا کہ یہ ساری باتیں آپ نے پوری بھی کر دی ہیں مجھے محسوس بھی نہیں ہوا یہ احساس بھی نہیں ہوا یعنی انہوں نے یہ سب برا کیا اور بتایا بھی نہیں کہ ہم کر رہے ہیں تمہارے لئے یعنی اتنی تیزی سے یعنی کوئی شخص آیا اس نے یہ کر دیا میں ہی سوچ رہا تھا میں کربلا جاتا ہوں الحمدلللہ کئی سال سے اربعین میں زیادہ جاتا ہوں باقی دفعہ بھی توفیق ہوتی ہے نہیں میں کیسے جاتا ہوں کربلا میں کبھی سوچتا نہیں کہ میں کیسے جاؤں گا میں تو بس یہ سوچتا ہوں کہ مولا بلال ہے کب جانا ہے کیسے جانا ہے میں کبھی سوچا نہیں کہا جانا ہے کیسے رہنا ہے کون نہیں بس یہ ہوتا ہے کہ بلال ہے کیونکہ حاضری وہیں سے ہے سگنیچر وہیں سے ہے وہ ہو جائے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہو پیسہ آپ کو لے جاتے ہیں اسے میں نے اپنی زندگی میں تجربہ دیکھا بہت لوگوں کو دیکھا اور جن کے پاس ملین ٹریلین نہیں جا باتے کر بھلا نہیں جا بھلا میں نے وہ بھی اپنی زندگی میں دیکھ اپنی زندگی دیکھ تو اس کا مطلب ہے بدن اندر سے جو ہے اسے حسین سے کنیکٹ کرے وہی کنیکشن ریکوائیڈ ہے آج جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس دنیا میں مشکلات مسئیبتیں ظلم باطل طاقتیں آپ حضہ کے حالات فلسطین کے حالات پوری دنیا کے آپ کے سامنے ظلم جس طرح ہو رہا ہے آپ کیسے کھڑے ہوں گے اگر آپ کا میں جو اندر والا ہے وہ سٹرونگ نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے آج مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے وہ کیوں مسلمان نہیں مسلمانوں کے حکمران کیونکہ دنیا نام ڈیزگنیشن پوسٹ دنیا ہے یہ جس کی وجہ سے حق سے مموڑا ہوا ہے ہمیں اپنے آپ کو اس حق کی طرف کربلا حق کی داستان ہے اجزان آج تیسری محرم اور شب چوتھی کی لگ جائے گی یقیناً پورے شہر میں مختلف جگہوں پہ آزاد آرہی ہو رہی ہے پوری دنیا میں آزاد آرہی ہے امام کا کاروان مکہ سے جب چلا تو راستے میں مختلف جگہوں پہ رکا مختلف لوگ امام کو ملتے رہے امام دعوتیں بھی دیتے رہے کہ آؤ ہمارے ساتھ کچھ لوگ آئے کچھ لوگ نہیں آئے اسی میں ایک شخص جو ہے وہ زہر ابن کین ہے زہر کا مسلق کوئی اور ہے کسی اور سکول آف تھوٹ کا ہے اور تاجر بھی ہے بزنس مین بھی ہے اس کے بھی کاروان جب لگتا تھا تو اس کا بھی پراپر سسٹم تھا بھو رہا ایک مقام پر امام کا جو کاروان کا سٹے تھا اس کے ساتھ اب یہ بیٹھا جو کتابوں میں کوٹ کیا جاتا ہے یہ بیٹھا وہ ہے اور لکمہ کھا رہا ہے تو اس کو پیغام دیا کہ امام حسین کا قاسد آیا ہے یعنی امام حسین کا میسنجر آیا ہے اس نے وہ لکمہ وہی روک دیا کہا جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا سسکی زوجہ نے پوچھا کہ کیا ہوا کہ دیکھو اگر امام حسین نے مجھے بلا لیا تو میں رک نہیں پاؤں گا اب آپ دیکھیں کہ وہ خاتون کتنی بزرگ تھی اس لئے کہتے ہیں نا کہ خاتون کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے فیملی میں ماں ہو بیٹی ہو بہن ہو بہت امپورٹنٹ ہے وہ خاتون نے کہا تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے اور دنیا پرست ہوتی تو بولتی کہ نہیں رکنا نہیں ہے نہیں جانا نہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے یوت کے لیے کہ جب آپ اپنے لیے لائف پارٹنٹ ڈھونڈ رہے تو وہ ڈھونڈے جو آپ کو خدا کی طرف لے کے جائے خدا کی طرف امام کی طرف لے جائے نہ کہ دنیا کی طرف لے جائے اس کو طلب کرنا بڑھتا ہے خدا کی بارگاہ سے کہا تو کیا ہوا اس اچھی اور کیا بات ہو سکتی قاصد امام حسین کی قدموں پہ پڑے اور تقدیر بدل گئی ہمیں اندازہ نہیں کہ حسین کا کاروان کیسا کاروان ہے ملائکہ تڑپ رہے ہیں مخلوقات تڑپ رہی ہیں کہ ہم اس کاروان میں شامل ہو جائیں اور حسین خود جسے بلالیں بس زہر واپس آئے زہر نے سب کو کہا تم سب جاؤ تم آزاد ہو تم یہ ہو اپنی زوجہ کو بھی سب کو چھوڑ دیا جاؤ چلے جاؤ بھیج دیا اور امام کے کاروان میں شامل ہو گئے داستہ عجیب ہے روز آشورہ ہر ایک صحابی امام نے اپنا کردار ادا کیا امام سے پہلے تیروں کو اپنے ہوں گرتے گئے گرتے گئے تیر کھاتے رہے لڑتے رہے اصحاب اور بھی بہت سارے ہیں جتنی ہم کر پائیں گے ازان مہترہ صحیح جیسی ہستی امام نماز پڑھ رہے ہیں تیر تیر آ رہے ہیں تیر بدن پہ کھائے تینا تیر بدن پہ کھائے گر گئے جب گرے امام پہنچے امام نے یہ نہیں کہا کہ بڑا کام کیا اللہ اکبر یعنی کیا امام حسین نے ہیروں کو چنا تھا فرماتے فرماتے امام 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 کہا ہاں سعید تم ہم سے آگے آگے ہو اللہ اکبر آزاد الرمات رم وقت گزر گیا ایک بھر بھر آزاد تھا وہ دست کربلا میں بکھرے پڑے ہیں وہ جسے ایک ماں نے چکیاں پیس کر پرورش کی تھی وہ سر کے بغیر بدن بکھرے پڑے پروردگار تجھے امام حسین کے لئے ان آنسوں کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجی لطا پرما ہمیں ان کے ناصر ان کے مردگار میں شمار پرما پروردگار ہم خطاکار ہیں گناہ گار ہمیں مرنے سے پہلے توبہ کی توفی گتا پروردگار حاضرین مجلس کی جائز خوائشات کو پورا پروردگار تجھے واسطہ سید و شہد آقا تجھے واسطہ اس تشنگی اس دھو اس شدت میں بکھرے ہوئے بدنوں کا پروردگار ہمیں مقصد امام حسین کو سمجھنے کی توفیق ادا پروردگار جہاں بھی مجلس جلوس صدداری ہو رہی ہے ان کی جانمال عزت آبرو کی حفاظت فرما جو بھی مار ہیں ہمارے درمیان میں برگیڈیا صاحب ہیں اور بہت سارے لوگ التماس دعا کی ہے پروردگار ان سب کو شفائے کامل اور آجلات پرما پروردگار ہمارے حسین فی الدنیا و شفاعت و فی اللہ خراب